بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نولیج لیب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کلاس نائن فیزکس نیو بک چپٹر نمبر فور ہے ٹرننگ ایفیکٹ اور فورسز سیلف اسیسمنٹ کوششن ہم نے کنٹینیو کیے ہوئے ہیں فی الحال اور آج ہم نے کرنے ہیں کوشن نمبر نائن سے لے کر ٹولف تک کا سولوشن تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کوشن نمبر نائن ہے ہاو اس دا سین سو بیلنسٹ تو جھولا جو ہوتا ہے بچوں کا فرسٹ کلاس لیور کی طرح کا ہوتا ہے وہ ایکزیمپل ہے اس کی فرسٹ کلاس لیور کی سیسو تو اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ وہ بیلنسٹ کس طرح سے ہوتا ہے تو آنسر اس کا نامتہ سیسو is balanced when ینٹی کلوک وائز ینٹی کلوک وائز مومنٹس ینٹی کلوک وائز مومنٹس ینٹی کلوک وائز مومنٹس سیسو اس وقت بیلنس ہوگا جب انٹی کلوک وائز اور جو ہے تو وہ ایکول ہو جائیں گے تو سیس ہو کیا ہو جائے گا بیلنس ہو جائے گا ٹھیک ہے آگے ایکزمپل میں آئے گا تمہاں میں اور ٹیل میں اس کو آپ کو ایکسپلین کروں گا اب نیکس کوشن دیکھتے ہیں گفتری ایکزمپلز ان وچ پرنسپل آف مومنٹ is observed تین ایکزمپل بتانی ہے ہمیں جس میں پرنسپل آف مومنٹ جو ہے وہ observe ہو رہا ہو تو یہ رہا جناب ایکزمپلز آف پرنسپل آف مومنٹس following are the three examples in which principle of moments is observed seesaw تو یہاں پہ میں explain کر دوں گا آپ کو جو question تھا ہمارا nine اور اس کے بعد ہے beam balance اور نمبر تری ہے wheelbarrow اور سب کے سب ایکزمپلز ہیں lever کی تو یہ first class lever ہے اور باقی beam balance یہ بھی first class lever ہے اور یہ جو ہے wheelbarrow اس میں یہ جو ہے second class lever ہے تو آپ دیکھتے ہیں جناب اس کو سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو تو seesaw میں جو balancing دیکھیں کس طرح سے ہو رہی ہے اب let's suppose ایک چھوٹا سا بچہ ہے small اس کا weight کم ہے اور ایک جو ہے وہ large weight والا جو ہے child ہے ٹھیک ہے گرل یہاں پہ بیٹھی ہوئے جس کا بزن ہمیں دیکھنے سے بہت چل رہا ہے اس کا جو weight ہے وہ زیادہ ہے اور اس کا جو بچہ جو ہے چھوٹا ہے اس کا weight جو ہے وہ کم ہے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا تو جو fixed point ہے جو pivot point فل کرم اسے ہم کہتے ہیں تو تو torque جو ہم calculate کر رہے ہوتے ہیں کسی fixed points ہے ٹھیک ہے نا تو اس fixed point سے جو moment arm ہوگی اسے small weight کی ٹھیک ہے تو اس کی جو ہے moment arm ہمیں زیادہ رکھنا پڑے گی اور اس کو اس کی جو moment arm ہوگی وہ کم رکھنا پڑے گی تب ہی جو یہ lever کیا ہوگا یہ 600 ہے یہ balance ہو جائے گا ٹھیک ہے جیسے for example اگر اس کا weight ہے 10 اور اس کا weight ہے 5 ٹھیک ہے تو اس کی جو moment arm ہے وہ کتنی ہونی چاہیے یعنی جب اس کا product لے ہم اس اس کے weight کا small weight کا اور اس کی moment arm کا جو product لے ہم تو وہ اس والے weight کا large weight کا اور اس کی جو moment arm ہے اس کے product کے برابر ہونا چاہیے لیٹس سپوز اگر یہ 10 تھا تو اس کی moment arm اور 5 تھی تو 10 50 ہو گیا اور اگر اس کا weight 5 تھا تو اس کی moment arm کتنی ہونی چاہیے 10 ہونی چاہیے تاکہ 5 10 50 ہو سکے ٹھیک ہے تو clockwise اور anti-clockwise moment جب برابر ہو جائیں گے تو جو ہے کیا ہوگا یہ جو سی سو ہے بیلنس ہو جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ بھی میں آپ کو ایک دفعہ بتا دیتا ہوں کہ clockwise اور anti-clockwise تو جس direction میں گھڑی کی needle move کر رہی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ جو arrow ہے اس کو اگر میں دکھاؤں آپ کو تو دیکھیں گھڑی کی direction میں ایسے move کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو گھڑی اس direction میں جلتی ہے اس کا مطلب یہ جو small weight ہے یہ ہمارے پاس clockwise torque ہوگا clockwise moment ہوگا اور جو large weight ہے یہ ہمارے پاس anti-clockwise torque ہوگا یا anti-clockwise moment اس کو ہم کہہ رہے ہوں گے ٹھیک ہے تو جب یہ دونوں torques برابر ہو جائیں گے تو اس condition میں اس ہی سو جائے وہ کیا ہو جائے گا بیلنس ہو جائے گا اب اگر دونوں weight یا دونوں forces اگر same ہیں equal magnitude کی ہیں تو اس condition میں دیکھیں moment ہم دونوں کی same ہوگی تو تب جو ہے وہ بیلنس ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو اب اس کے بعد next ہے beam balance تو beam بیلنس میں اگزیمپل یہاں پہ بھی دیکھیں فرس کلاس لیور کی اگزیمپل ہوتی ہے یہ اور لیور جو ہے اسی پر principle of moment پر ہی کام کرتے ہیں تو یہاں پہ جو fix point ہے یہ اس کا جو beam ہے یہ support جو ہے یہ اس کا fix point ہے فلکرم یا pivot point اور اس کے around یعنی جو weight ہم نے لینا ہے وہ یہاں پر let's suppose اور جو load جسی اس کو ہمیں measurement کرنی ہے جس سے ناپنا ہے چینی وغیرہ جو بھی ہے weight جس کو measure کرنا ہے ہم نے وہ یہاں رکھنا ہے ٹھیک ہے تو جب ان کا torque جو ہے کیا ہو جائے گا برابر ہو جائے گا clock wise اور anti clock wise torque برابر ہو جائیں گے تو تب یہ جو beam balance ہو گا یہ stable position میں آ جائے گا balanced ہو جائے گا جس طرح سے principle of moment پر یہ کام کر رہا ہے beam balance بھی اور see saw بھی اس کے بعد next ہے wheel barrow wheel barrow جناب یہ trolley جسے ہم کہتے ہیں یا hut قاڑی اردو میں اس کے لئے لفظ ہوتا ہے تو اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں دیکھیں pivot point ہے یہ یہ والا جو tire ہے ٹھیک ہے اس کا fixed point ہے اور اس کے around جو ہیں وہ دو طرح کے torque supply ہو رہے ہیں ایک تو وہ torque ہے جو ہم apply کریں گے force ٹھیک ہے یعنی کی force apply کر کے ہم اس کو اوپر اٹھا رہے ہوں گے جبکہ جو weight ہے اور سارا کا سارا weight جو ہے وہ add کر رہا ہوتا ہے body کی center of gravity پر ٹھیک ہے تو center of gravity topic آئے گا تو وہاں میں زیادہ detail میں explain کروں گا ٹھیک ہے تو weight کا جو دیکھیں یہاں پہ direction جو toward the center of the earth ہوتی ہے تو یہ جو ہے اس کا torque کس طرح سے بنے گا آپ اس point کے لحاظ سے میں دیکھنا ہے اس point کے around torques دیکھنا ہے میں تو یہ جو ہے اس طرح سے move کر رہا ہے دیکھیں اس طریقے سے movement ہو رہی ہے تو anti-clockwise torque جو ہے weight کا ہوگا اور force کا torque دیکھیں ایک ایک سیکنڈ ہاں force کا torque جو ہے یہ clockwise ہے ٹھیک ہے یعنی clock کی جو needles ہوتی ہیں اسی direction میں دیکھیں force کی direction آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ clockwise torque ہوا اور یہ والا جو ہے یہ anti-clockwise torque ہوا یہ اس طرح سے جائے گا تو جب یہ دونوں equal ہوں گے تو اس condition میں جو ہے یہ wheelbarrow balance ہو جائے گی اور جب یہ جو person ہے یہ اپنے قدموں کے ذریعے سے جب action اور reaction force کا جو یہاں پر role play ہوگا پھر اور friction کا ہونا بھی یہاں بس ضروری ہے تو جب یہ آگے کی طرف move کرے گا بندہ تو یہ جو ہے tire ہے یہ move کر جاتا ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے فیلحال میں principle of moment کا بتانا تھا تو یہ principle of moment میں نے آپ کا explain کر دیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ہوگا یعنی کہ anti-clockwise torque اور clockwise torque جب ہی equal ہو جاتے ہیں تو تب جو ہے object balance ہو جاتا ہے اب next question دیکھتے ہیں question number 11 write three necessary conditions تین جو ہیں وہ شرائط جو ہیں تین condition جو ہیں ضروری ان کے بارے میں بتانا ہے کہ دو forces جو ہیں وہ کیا بنا دیں couple بنا دیں ٹھیک ہے اب یہ couple جو ہے یہ talks related topic ہے یہ ٹھیک ہے تو اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں write three necessary conditions تین conditions کیا ہیں وہ یہ ہیں جناب one two three اور تو پہلی condition یہ ہے کہ forces جو ہیں وہ unlike parallel ہونی چاہیے ٹھیک ہے unlike parallel forces کا topic میں cover کر چکا ہوں کافی detail میں میں نے بتایا ہوا ہے یہ تو unlike parallel forces ایسی forces ہوتی ہیں جو ایک دوسرے کے بالکل parallel ہوں اور direction جو ہے ان کی کیا ہو opposite ہو second condition یہ ہے کہ forces must be equal in magnitude forces کا جو magnitude ہے وہ برابر ہونا چاہیے یعنی اگر ایک force جو ہے وہ پانچ نیوٹن کی ہے تو دوسری بھی پانچ نیوٹن کی ہی جو ہے apply ہو رہی ہوگی لیکن direction ان کی کیسی ہوں گی opposite ہوں گی یعنی ایک let suppose اگر اوپر کی طرف ہے تو دوسری نیچے کی طرف ہوگی جیسا کہ steering میں ہوتا ہے car کا جو steering ہے جب ہم اس کو پکڑ کر گھوماتے ہیں turn کرتے ہیں اس کو ٹھیک ہے تو ایک ہاتھ سے آپ جو ہے اوپر کی طرف force لگا رہے ہوتے ہیں اور ایک ہاتھ سے نیچے کی طرف force لگا رہے ہوتے ہیں اور تیسری condition یہ ہے کہ forces جو apply ہو رہی ہیں ٹھیک ہے دو force apply ہوتی ہیں تو دونوں forces کے درمیان جو ہے وہ distance ہونا چاہیے کچھ نہ کچھ لازمی یعنی ان کی جو line of action ہے وہ same نہیں ہونی چاہیے تو forces acting on the object must not be acting along the same line یعنی کہ ایک line پہ جو ہیں تونوں forces ایک نہ کر رہی ہی ہو اور کیونکہ اگر ایسا ہوگا تو تب تو resultant کیا ہو جائے گا جو ہے وہ zero ہو جائے گا اور جو object ہے وہ rotate ہی نہیں کرے گا torque جو ہے وہ zero ہو جائے گا سوری ٹھیک ہے torque جو ہے وہ zero ہو جائے گا مومنٹ آم کیا ہو جائے گی zero ہو جائے گی ٹھیک ہے تو یہ condition بھی ہو سکتی مومنٹ آم zero ہونے والی condition بھی ہو سکتی ہے اور بلکل exactly اگر ایک line میں match کر جائیں گی تو اس condition میں جو torque ہے وہ بھی کیا ہو جائے گا بلکل ہی حتی مجھا کہنی couple produce نہیں ہوگا rotation نہیں ہوگی تب ٹھیک ہے نا تو rotation کرنے کے لئے ضروری ہے کہ forces جو ہیں وہ same line پہ act نہ کریں ان کی line of action different ہو ان کے درمیان کچھ نہ کچھ distance ہونا چاہیے اچھا couple کی definition یہ book سے لئے ہیں میں نے دیکھیں two unlike parallel forces of the same magnitude اچھا یہ couple کا topic میں الگ سے آپ کو بتا رہا ہوں اس کا answer یہاں پہ complete ہو گیا ہے ٹھیک ہے یہ condition اب اس میں جو couple کا جو word آ رہا ہے تو اس کے بارے میں تھوڑی سی explanation آپ کو الگ سے دے رہا ہوں extra ٹھیک ہے تو یہ آ سکتا ہے definition بھی آ سکتی ہے اور اس کے derivation بھی ہے چھوٹی سی formula جو ہے drive کرنے کے لئے بھی آ سکتا ہے تو وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں گا اور اس کا use بھی ہوگا آگے numerical میں تو two unlike parallel forces of the same magnitude but not acting along the same line form a couple یعنی دو ایسی forces جو parallel ہوں unlike ہوں ان کا magnitude same ہو لیکن line of action ان کی کیا ہو different ہو same نہ ہو تو تب جو ہے وہ کیا form کرتی ہیں couple form کرتی ہیں اچھا کچھ important point اب جو پیچھے میں نے question آپ کو بتایا answer وہ یہاں پہ بک میں بھی موجود ہے تو یہاں سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے to form a couple two forces must be equal in magnitude parallel but opposite in direction separated by a distance تو یہاں سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ d نہیں آئے گا ٹھیک ہے missprint ہے اچھا couple کے حوالے سے ایک important point دیکھیں یہاں لکھا ہے a couple has turning effect but does not cause an object to accelerate couple جو ہے وہ کیا کرتا ہے صرف turning effect produce کرتا ہے یعنی object کو rotate کرواتا ہے کسی کسیم کی کوئی acceleration produce نہیں ہوگی uniformly جو ہے وہ object rotate کرے گا acceleration produce نہیں ہوگی یعنی کہ velocity میں جو ہے change نہیں آئے گا اب یہاں پہ derivation ہے جناب the turning effect or moment of a couple is known as its torque تو یہ بک میں جو ہے وہ figure بنی ہوئی ہے وہاں پہ کہ steering کیوں نے آپ کو example دے کے سمجھایا ہے اس اور steering میں کچھ labeling وغیرہ بھی کہ یہاں پہ میں insert کرنا بھول گیا ہوں اس کو figure کو تو بہرحال یہاں پہ میں explain کر رہا ہوں فیلحال آپ کو figure وہاں سے آپ دیکھ لیجئے گا تو یہاں figure کا number لکھا ہوا تھا میں نے یہاں پر figure کی number کو ہٹا کے above لکھتا ہے جب آپ derivation اگر کر رہے ہوں گے exam میں تو وہاں پہ آپ کو figure کا number کتاب والا نہیں لکھنا ہوتا بچے جو ہے وہ چھاپا مار دیتے ہیں اور یا جو رٹا لگا کے جاتے ہیں وہ پورا ایسٹیز رٹا لگا کے جو ہے وہ ایسٹیز چھاپا مار دیتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے اس لئے میں نے آپ پہ remove کر دیا ہے اس کو اس کی جگہ میں نے لکھ دیا ہے figure above یا figure shown ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یا following figure اس طرح سے مطلب ورڈنگ یوز کریں جو آپ figure draw کرو گے اس کے حوالے سے آپ یہاں پہ لکھیں گے تو آپ ایک steering جو ہے وہ بنا کے دکھا دیں گے سمپل سا ہے مطلب سرکل بنا دیجئے گا بیچ میں ایک لائن بنا دیجئے گا اور ایرو سے جو ہے forces دکھا دیجئے گا کوئی ضرور نہیں ہے کہ ہائے فائے steering بنا کے دکھائیں آپ ٹھیک ہے تو سینٹر جو پائنٹ ہوگا وہ پائنٹ او ہوگا اور ایک پائنٹ اس کا پی لے لیجئے گا ایک پائنٹ ہوتا ہے وہ steering وہ ہے پائنٹ جہاں پہ وہ گھوم رہا ہے جس کے آراؤنڈ وہ گھوم رہا ہے steering ٹھیک ہے تو دو طرح کے جناب یہاں پہ torques ہوں گے تو f multiplied by op تو force multiplied by moment arm تو op ایک یہ moment arm ہو گئی اور plus force multiplied by دوسری والی moment arm تو ok ہو گیا تو we can calculate the torque of the couple in figure by adding the moments of each force about the center o of the wheel ٹھیک ہے جو سٹیرنگ ہے اس کا جو center ہے ٹھیک ہے تو سٹیرنگ لگ دیجئے گا یہاں پہ wheel کی جائے گا بہتر رہے گا تو یہاں پہ torque جو ہے ان دونوں کا کیا ہو جائے گا sum ہو جائے گا ٹھیک ہے تو f cross op plus f cross oq تو f cross op f جو کہ یہاں پہ common تھا تو ہم نے common نکال لیا ہے تو op plus oq کیا ہے total distance ہے دونوں forces کے درمیان کا ٹھیک ہے perpendicular distance دونوں forces جن پوائنٹس پر apply ہو رہے ہیں ان کے درمیان کا distance جو ہے وہ یہ جو ہے بن رہا ہے تو ڈی سے جو ہے اس کو represent کیا ہوا ہے بک میں تو torque of couple جو ہے اب یہ ورڈنگ میں نے بتایا ہے آپ کو formula کہ one of the forces یعنی کہ دو force apply ہو رہے ہوتے ہیں دونوں کا magnitude same ہوتا ہے تو کوئی بھی ایک آپ لے لیں ٹھیک ہے calculation کرنے کے لیے اور multiply کر دیں دونوں forces کے درمیان جو distance ہے straight بلکل perpendicular distance دونوں forces کے درمیان وہ آپ لے لیں اس کو ہم ڈی سے represent کریں گے ٹھیک ہے تو جو question میں نے آپ کو بتایا ہے self assessment کو اس میں answer میں آپ یہاں سے لے کر یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے two former couple سے لے کر separated by a distance یا ڈی ہٹا دیجئے گا ڈی نہیں آئے گا ٹھیک ہے اور اگر derivation آتی ہے تو آپ ہی derivation بتا سکتے ہیں اس کے علاوہ mcq میں point check ہو سکتا ہے کہ couple جو ہے وہ turning effect produce کرتا ہے لیکن acceleration produce نہیں کرتا تو اب یہ question number 12 ہے اس کا couple سے related ہے if two forces five newton each دو forces ہیں جن کا magnitude five newton ہے دونوں کا former couple اور وہ ایک couple جو ہے وہ form کر رہی ہیں and the moment arm is point five meter اور دونوں forces کی جو moment arm ہے یعنی کہ جس point کے around object rotate کر رہا ہے وہاں سے لے کر جہاں پہ آپ force apply کر رہے ہیں وہاں تک کا distance ہے وہ point five meter ہے یعنی کہ پورا distance انہوں نے ابھی میں نہیں بتایا دونوں forces کے درمیان کا distance نہیں بتایا بلکہ moment arm بتا دی آدھا distance بتا دی تو then what will be torque of the couple تو دونوں جو forces ہیں وہ کتنا couple form کریں گی یہ ہمیں بتانا ہے تو force پتا ہے ہمیں five newton ہے moment arm بتا ہے r سے represent کیا ہے اس کو میں نے point five meter آئے گا یہاں پہ ٹھیک ہے m لکھ لیجئے گا یہاں سے یہ m اور torque of couple ہمیں calculate کرنا ہے تو فورملہ ہوتا ہے torque of couple کا f multiplied by d یہ since کے three dots ہیں referencing کے طور پر جب formula use کرتے ہیں تو یہ تین dots لگائے جاتے ہیں referencing کے لئے اب d دیکھیں یہاں پہ ایک نئے variable آگے جس کا ہم نے کہیں پہ بھی ذکر نہیں کیا نہ ہی data میں نہ ہی سوال میں کہیں ذکر ہے تو اس لئے ہمیں بتانا پڑے گا what is d تو d کے بارے میں میں نے یہاں بتا دیا کہ d جو ہے وہ کیا ہے perpendicular distance ہے between the forces اچھا یہاں پہ semi colon لگا لیجئے گا تو زیادہ بہتر رہے گا ٹھیک ہے ایک dot ہوتا ہے تو d جو ہے وہ کیا ہوگا two times r ہوگا کیونکہ دونوں forces کی moment arm انہوں نے بتایا ہمیں point five ہے ٹھیک ہے دونوں کا magnitude بھی سیم ہے دونوں کی moment arm بھی سیم ہے تو اس لئے جو ہے two times point five میں نے کر دیا ہے اس کو تو multiply ہونے کے بعد یہ ہو گیا ہے one meter تو formula میں میں نے apply کر دیں ساری values فورس ہمیں پہلے سے پتا تھی five d ہمیں نہیں پتا تھا تو نکال لیا تھا ہم نے یہ نکال لیا یہاں پہ find out کر لیا ہے اور r جو ہے point five sorry یہاں پہ use تھا تو یہ one ہم نے نکال لیا تو one یہاں پہ میں نے put کر دیا ہے تو five ones of five torque of couple جو ہے وہ آگیا ہے ہمارے پاس five newton meter تو جناب آج کی ویڈیو میں اتنا ہی thank you so much اللہ حافظ